ہلو پرینٹس پرکنٹو آوینہ نیٹنگ آج دیکھیں آپ لوگوں کے لئے میں ایک بہت پیارے سے یہ دیکھیں شوز لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ تھمپ والے شوز ہیں دیکھیں اس طرح سے اور بہت پیارے لگتے ہیں بننے کے بعد دیکھیں یہاں پر ہم نے اس میں یہ فلاور بنائے ہیں اور یہ فلاور دیکھیں کتنے پیارے لگتے ہیں اور یہاں پر میں نے انہیں تین کلر میں بنایا ہے آپ چاہیں تو کتنے بھی کلر اس میں لگا سکتے ہیں یا پھر دو ہی کلر میں بنا سکتے ہیں پھر دو کلر میں بھی بہت پیارا بن کر آتا ہے مگر یہ تین کلر میں میں نے یہاں پر بنایا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں میں نے لائن اپنے حساب سے ڈالی ہیں آپ کیسے بھی ان لائنوں کو ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے اس میں فلاور ڈالے ہیں دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے ہم نے اس میں نو فلاور بنایا ہے اور دیکھیں بننے کے بعد یہ اس طریقے سے آتا ہے اور یہ ہم نے جو اس کا سائز رکھا ہے وہ پانچ نمبر کا رکھا ہے آپ اگر اس سے بڑا بنانا چاہتے ہیں تو پھندوں کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر اس سے چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں پھندے کم رکھ سکتے ہیں یہ ہم یہاں پر پانچ نمبر کے پیر کے لیے بنائیں گے اور اسی کے حساب سے پھندے رکھیں گے تو چلیے پرنٹس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس شوز کو بنانا سیکھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے ہم نے آپ پر 47 پھندے لیے ہیں یعنی کہ 47 پھندے لیے ہیں ہم نے آپ پر اس شوز کو بنانے کے لیے اور سیدھی سیدھی دیکھیں میں نے یہاں پر آٹھ سلائی بنی ہے ان کے پرل وائز ہماری چار روائی ہیں ایک دو تین چار ہم نے سیدھی طرف سے بھی سیدھی بنی ہے سلائی ہیں اور اڑٹی طرف سے بھی ہم نے ان سلائیوں کو اڑٹا بنتے ہوئے کمپلیٹ کیا ہے اب دیکھیں ہم یہاں سے اس میں ایک کلر ایٹ کریں گے اور یہ والا کلر ہم نے یہی پر کٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں سیکنڈ کلر اس میں اٹیچ کریں گے دیکھیں اس طریقہ سے کوئی سا بھی کلر جو آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر وائٹ کلر لیا اس کے ساتھ اب دیکھیں پہلا پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دیکھیں دھاگوں کو ایسے اپنے بنائی کے ساتھ اس طریقہ سے کیری کر لیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے تو یہ ہمیں جب تک ہمارا سینٹر کا پھندہ نہیں آ جاتا ہے ہمیں ایسے ہی پھندوں کو گننا ہے تو یہ ہمارے دیکھیں 47 پھندے ہیں تو 47 میں سے ایک پھندہ ہم بیچ میں رکھیں گے باقی ہمارے پاس بچے 46 اس میں سے ہم 23 پھندے ادھر رکھیں گے 23 پھندے ادھر رکھیں گے یعنی کہ بیچ کے پھندے پر ہمارا لیزائن بنے گا تو 23 پھندے گن لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اور یہ تیز یعنی کہ 23 پھندے ہو گئے ہمارے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گے اب ہم اس پر ڈیزائن بنائیں گے اس پھندے میں سے دیکھیں اس طریقے سے پھندہ بنائیں گے واپس سے ہم اسے نیڈل پر لیں گے اور اسے پھر سے بندیں گے پھندے کو اب دیکھیں پھر سے اس پھندے میں سے پھندہ بنائیں گے اور واپس سے نیڈل پر لیں گے پھر سے یہ پھندہ بنائیں گے پھر سے اس پھندے میں سے پھندہ بنائیں گے واپس سے نیڈل پر لیں گے اور اس پھندے کو پھر سے بنائیں گے اس طریقے سے کرتے ہوں ہمیں اس میں سے سات پھندے بنانے ہیں دیکھیں یہ چار پھندے ہو گیا پانچ دیکھیں اس پندے کو دو بار ہمیں اس طریقے سے ایک بار بنانا ہے اور ایک بار بنانا ہے ایک پندہ اور بنائیں گے تو ٹوٹل یہ ہمارے سات پندے ہو گیا دیکھیں اب ہم اس کو قرار دیں گے ایسے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ٹوٹل سات پندے بنانا لیے اب پھر سے ہم وہی ایک پندہ بغیر بنانا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے ایک پندہ بغیر بنانا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے ایک پندہ بغیر بنانا اتاریں گے تو اس طریقے سے سارے پندے بنیں گے دیکھیں یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئے الٹی سلائی دیکھیں جیسے پندے ہم نے بغیر بنے اتارے تھے انہیں ایسے ہی اتار لیں گے یہ پندہ ہم دیکھیں الٹا بنیں گے سیدھا بنیں گے اس پندے کو یہ پندہ بغیر بنا اتاریں گے دھاگہ پیچھے کریں گے اس پندے کو ہم سیدھا بنیں گے یہ پندہ بغیر بنا اتاریں گے دھاگہ پیچھے کر کے اس پندے کو سیدھا بنیں گے تو جہاں تک ہمارے فلاور کے پندے ہیں دیکھیں وہاں تک میں آپ کو دکھاتی ہوں بن کر ہمیں اسی طریقے سے بن لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو فلاور کے پھندے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں سیدھے ہی بنیں گے اس طریقے سے یہ پھندے ہم سیدھے بن کر اب دھاگہ آگے لائیں گے پھر سے پھندہ بغیر بنا ہوتا آ رہیں گے یہ پھندہ سیدھا بنیں گے تو پوری سلائی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم تیسرا کلار ایٹ کریں گے اور اس سے ہم پوری سلائی سیدھی بنیں گے اس میں ہمیں اب اس سلائی میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے پوری سلائی کو ہمیں سیدھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کرنا ہے تو پوری سلائی سیدھی بنیں گے پھر دیکھیں سلائی ہم نے کمپلیٹ کریں دیکھیں اس طریقے سے ہمارا فلاور یہ بن کر آیا اب اُلٹی سلائی ہم پوری اُلٹی بنیں گے تو پوری سلائی پوری اُلٹی بن کر کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں پھر سے ہمیں یہاں پر اپنا ڈیزائن بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں اب ہم یہاں پر ایک پھندہ بنیں گے ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پھندہ بنیں گے ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پھندہ بنیں گے ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پھندہ بنیں گے تو فلاور تگ ہمیں یعنی کہ جب تک ہمارا سینٹر کا پھندہ نہیں آ جاتا ہمیں ایسے ہی پھندوں کو بن لینا ہے سوری سینٹر کے پھندے پر ہم پھر سے اپنا ڈیزائن بنائیں گے تو وہاں تک ہم فندوں کو ایسے ہی بنیں گے دیکھیں یہ ہمارے سات فندے تھے اس میں سے ہم تین فندے دیکھیں اس طریقہ سے دیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا سینٹر کا فندہ ہے یعنی کہ سات فندوں میں سے جو سات فندے بنی تھی اس میں یہ بیچ کا فندہ ہے اب پھر سے اسی طریقہ سے فلاور بنائیں گے ایک فندہ بنیں گے واپس سے نیڈل پر لیں گے اور پھر سے بنیں گے اسے ایک پھندہ بنیں گے واپس سے نیڈل پر لیں گے تو یہ ہمارے دو پھندے ہو گیا پھر سے بنیں گے اور اسی طریقہ سے ہم یہاں پر سات پھندے بنائیں گے دیکھیں تین چار پانچ چھ اور یہ سات سات پھندے ہم نے یہ بنا لیے اب اسے ایسے نکال دیں گے اب پھر سے پھندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پھندہ بنیں گے ایک بغیر بنا اتاریں گے ایک بنیں گے تو اس طریقہ سے پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے پھر سے اسی طریقہ سے بنیں گے یہ پھندہ سیدھا بنیں گے دھاگا آگے کریں گے اس پھندے کو بغیر بنا اتاریں گے یہ پھندہ سیدھا بنیں گے یہ پھندہ بغیر بنا اتاریں گے پھندہ سیدھا بنیں گے یہ بغیر بنا اتاریں گے تو یعنی کہ جو پھندے ہمیں بننے ہیں وہ سیدھے بننے ہیں جو پھندے بغیر بننے ہیں انہیں ہمیں ایسے ہی اتار دینا ہے اور جو فلاور کے پندے ہمارے وہ بھی ہمیں سیدھے ہی بننے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فلاور کے پندے آگئے انہیں ہم سیدھا ہی بنیں گے اسے ہی پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے تو پوری سلائی ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے یہاں پر اس طریقے سے یہ ڈیزائن ڈالائے دیکھیں ڈیزائن جو میں نے آپ کو بتایا ہے دو فلاور میں وہ ہی رہے گا پس ہم نے یہاں پر کلر ایٹ کر دیا ہے اس میں اس سے ہمارا یہ جو شوز کا ڈیزائن ہے اور خوبصورت بن کر آیا ہے تین کلر میں اور یہاں پر دیکھیں وائٹ کلر ہمارا اسی طریقے سے چلے گا یعنی کہ وائٹ کلر سے ہم نے یہاں پر فلاور بنائے ہیں صرف ہم نے یہاں پر یہ جو بیچ میں دو دو سلائی بنی ہیں اس میں یہاں پر کلر کو چینج کیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک دو تین تین بار یہاں پر گرین سلائی کا یوز کیا اس کے بعد میں نے ایک اک سلائی یہاں پر اس کلر سے ڈالی ہیں ایک اس کلر سے براؤن کلر سے پھر یہ گرین پھر براؤن پھر گرین پھر براؤن پھر گرین اس طریقہ سے بناتے ہیں ہم نے یہاں پر یہاں نو فلاور بنائے ہیں تو یہاں پر ہم نے نو فلاور بنائے ہیں شروع میں ہم نے یہاں پر دیکھیں اسٹارٹنگ میں سیتالیس فندے رکھے تھے سیتالیس فندوں میں ہم نے جب یہ نو فلاور بنائے تو ہر فلاور میں ہمارے چھے فندے بڑھتے گئے اور چون فندے بڑھ گئے تو ٹوٹل ہماری یہاں پر 101 پندے ہو گئے ہیں اب 101 پندے میں سے ہم ہاف ہاف پندے کریں گے یعنی کہ 50 پندے ادھر کریں گے 50 ادھر اور ایک پندہ ہمارے پاس بھی سینٹر کا ہوگا تو اسے ہم چاہے ادھر لے سکتے ہیں چاہے ادھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہاں پر کیونکہ ہم اس میں انگوٹھا بنائیں گے یعنی کہ ہم تھم کا سوکس بنا رہے ہیں تو ہم اس پر ہاف پندے کریں گے اگر ہم اس میں تھم نہیں بنائیں گے تو ہم ایسے ہی پورے کو بنتе جائیں گے لیکن ہم یہاں پر کیونکہ اس میں تھم بنائیں گے تو ہم ان پندوں کو ہاف بھول لیں اب ہمارا یہی main color چلے گا اسی ایک color سے ہم اپنا سوکس مکمل کریں گے تو اس میں ہم یہاں پر دیکھیں ہاف پندوں کو بنتے ہوئے سیدھی سیدھی سلائی بھولیں گے اور یہ دیکھیں ہاف پندے کر لیتے ہیں سیدھی سیدھی سلائی بنتے ہوئے یہ دیکھیں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر ہاف پندے یعنی کہ پچاس پندے بلنی ہیں اب یہ ہمارا سینٹر والا پندہ ہے اسے میں ادھر ہی بلنوں گی یہ دیکھیں اب یہ جو پندے ہیں ہم یہ انہیں کسی نیڈل پر اس طریقے سے اتار لیں گے دیکھیں ان پندوں کو ہم ایک نیڈل پر اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پر ہم انہیں پندوں کو الگ نیڈل پر اتار کر رکھیں گے تو ہمیں بننے میں آسانی رہے گی دیکھیں یہاں پر میں نے انہیں نیڈل پر اتار لیا ہے اب سلائی کو ہم نے یہاں پر رانگ سائیڈ میں لے لیا ہے اب دیکھیں اب ہم پھر سے یہاں پر سیدھی سلائی بنیں گے اور یہاں پر ہم ٹوٹل بارہ سلائی بنیں گے اس میں سیدھی 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 طرف سے بھی سیدھی اور اٹھی طرف سے بھی ہم یہ سلائیاں سیدھی بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں پر اس طریقے سے ہافت پھندے کر کے بارہ سلائی کمپلیٹ کر لیے دیکھیں یہ لیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ یعنی کہ پرل وائز ہماری یہ چھے رو آگئی ہیں سیدھی طرف سے بھی ہم نے سیدھی بنی اٹھی طرف سے بھی ہم نے سیدھی بنی اب ایک سلائی ہم اور بنیں گے اس میں یعنی کہ یہ ہماری تیر وی سلائی ہے ایک اور بن لیتے ہیں ہم اس میں اب دیکھیں یہ سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب اُلٹی سلائی میں دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا اب ہم یہاں پر چار پانچے گھٹائیں گے دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار اب پوری سلائی ہم سیدھی بنیں گے آپ دیکھیں گھٹانے کے بعد ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی اب ہم اس میں پانچ سلائی اور بنیں گے ٹوٹل سیدھی سیدھی پانچ سلائی بنیں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ پانچ سلائی کمپلیٹ کر لی تو ٹوٹل ہم نے یہاں سے اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو ہم نے ٹوٹل یہاں پر انیس سلائی بنی ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو رانگ سائٹ سے دیکھیں ان تمام بندوں کو ہم یہاں پر بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے سب پانچ سلائی بن کریں گے اب یہاں پر ہمارا یہ ایک سائیڈ سوکس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ پانچ سلائی بن کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ پانچ سلائی بن کر دیا ہے دھاگے کو یہاں سے کٹ کر دیا ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں جیسے ہم نے یہ حصہ بنایا ہے سیم ادھر کا بھی ہم ایسے ہی بنیں گے اور انہیں واپس سے نیڈل پر لے لیں گے اور اسی طریقے سے یہاں پر جتنی سلائی کے بعد ہم نے یہاں پر گھٹائے یہاں بھی ایسے ہی گھٹائیں گے اس کے بعد ہم نے جو پانچ سلائی اوپر بنی ہے اس میں بھی ایسے ہی بنیں گے تو سیم ایسے ہی بنائیں گے جب یہ کمپلیٹ کر لوں گے میں آپ کو تب میں اس کا سلائی کرنا بتاؤں گے کہ کیسے سیئیں گے اور دیکھیں یہ ہم نے جتنی سلائی یہاں سے یہاں سے بندے گھٹائیں اتنی سلائی ہمیں یہاں پر رکھ لی ہیں تو یہاں پر ہم نے چار بندے گھٹائے تھے تو ہم نے ٹوٹل یہاں پر چار سلائی رکھتے ہوئے پانچوی سلائی کے بعد ہم نے بندوں کو گھٹائے تو دیکھیں ہمارا اس طریقے سے انگوٹہ بن جائے گا برابر تو ادھر کا بھی بنا لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے اس کا یہ دوسرا سائٹ بھی تیار کر لیا ہے جیسے ہم نے یہاں پر دیکھیں چھ سلائی کے بعد یہاں پر بندے گھٹائے تھے یعنی کہ بارہ سلائی کے بعد اور یہاں پر بھی ہم نے بارہ سلائی کے بعد تیر وی سلائی پر بندے گھٹائے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا دیکھیں بلکو برابر آگئے اب ہم اس کی سلائی کریں گے تو دیکھیں ہم اس کو اس طریقے سے سینگے پہلے یہ اس طریقے سے دیکھیں یہاں سے ہمیں یہاں سے ایسے سینہ ہیں تو اب دیکھیں ہمیں سوئی میں دیکھیں ہم نے دھاگے کو اس طریقہ سے اسی کلر کے دھاگے کو پھرو لیا ہے اب یہاں سے ہم اس کی سلائے سٹارٹ کریں گے دیکھیں دیان سے دیکھئے گا دیکھیں اس طریقہ سے یہاں سے ہم اس کو سیئیں گے دیکھیں پہلے یہاں پر اس کو پکا کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اس کی سلائی کریں گے ملاتے ہوئے دیکھیں اس طریقہ سے ہم یہ انگوٹے کا حصہ ایسے سیئیں گے اب یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں ایک یہاں سے چین لیں گے اور ایک ادھر سے ملاتے ہوئے اس طریقہ سے ہم اس کی سلائی کریں گے دیکھیں پھر سے یہاں پر ایک چین لیں گے ایک ادھر حصہ میں سے تو یہاں اس طریقہ سے ملاتے ہوئے سیئیں گے اس کو پھر سے دیکھیں ایک چین لیں گے یہاں سے ملائیں گے یہ دیکھیں ایک چین لیں گے یہاں سے ملاتے ہوئے سینگے اس طریقے سے ہم اس کی سلائی کرتے جائیں گے دیکھیں یہاں پر یہاں پر ایک یہ گرین والی اس طریقے سے سینگے تاکہ یہاں پر ہمارے موزے میں گیپ نہ رہے اب دیکھیں اب ہم یہ والا ہوتا سینگے اب دیکھیں یہاں سے پھر سے ہم اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں یہ گرین والے میں سے ملائیں گے اور یہاں سے کاؤنٹ کر لیں گے 1,2,3,4,5,6 6 والی چینل میں یہاں سے دیکھیں اس آرے یہاں پر یہ 7 والی چینل میں لیتے ہوئے یہاں سے اس کو سی ایں گے دیکھیں اس طریقے سے پھر سے یہاں سے دیکھیں ایسے سلائی کریں گے ایسے ایسے چینل دیتے ہوئے ایسے اس کو ایسے ہی سیلک دی جائیں گے دیکھیں پورا سلائی ہمیشہ سپائی کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے اس کام میں سپائی آئے سپائی سے ہمارے یہ اگھوٹا دیکھئے بلکل بن کر ریڈی ہوگا یہ اس طریقہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے اس کو ایسے پکا کر دیں گے تو دیکھیں اس طریقہ سے ہمارے دونوں گھٹے یہ ایسے سل گئے آپ دیکھیں ہمیں یہاں پر آنا ہے یہاں کے سلائی کرنی ہے تو یہیں سے ہم دھاگے کو دیکھیں اس کے اندر کرتے ہوئے دیکھیں یہاں پر یہاں پر آ جائیں گے جہاں پر ہمیں سلائی کرنی ہے دیکھیں اس طریقہ سے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے دیکھیں ایسے اب ہم اس میں دیکھیں یہاں پر سیدھا کر دیں گے اور سیدھی سائٹ سے ہم اس کے سلائی کریں گے سیدھی سائٹ سے سلائی کرنے میں بہت صفائی آئے گی دیکھیں یہاں سے ایک چین اس میں آپ کو کلیر بھی نظر آ جائے گا ایک چین ادھر سے لیں گے اور ایک چین ادھر سے دیتے ہوئے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اسی لائی کرنی ہے یہ دیکھیں ایک چین ادھر سے لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے ایک چین سے ایک چین کو ملاتے ہو یہاں پر ہم سلائی کمپٹیٹ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے ہم یہاں پر یہ سلائی کریں گے اور یہاں تک سینگے یہاں تک سینگے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کیسے کرنا ہے اب دیکھیں ہم نے اس کی یہاں سے یہاں تک سلائی کر دیا اب ہم اس کو پھر سے پلٹ دیں گے اور رونگ سائیڈ میں لے آئیں گے اب ہم اس کی سلائی رونگ سائیڈ سے کریں گے دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہاں تک سیئیں گے ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ملاتے ہوئے یہاں سے ہم اس کے سلائی کریں گے یہ دیکھیں تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہم اس کو سی لیں گے اسی کلر سے پورے ساکس کو یہاں تک سیئیں گے اب دیکھیں ہم نے یہاں سے یہاں تک اس کو سل دیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں سیدھا کر کے دکھائیں گے دیکھیں اس طریقہ سے یہ دیکھیں ہمارا یہ anگوٹھے کا ساکس اس طریقہ سے بن گیا ہے اور یہ آپ کسی بھی پیر میں پہن سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی سیدھا یا الٹا پیر نہیں رکھنا ہوتا دونوں طرف سے ہمارا یہ ایک ساتھ آتا ہے تو فرانٹس کیسا لگا آپ کو میرا اس ساکس کا دیزائن دیکھیں میں آپ کو ایک اور اس کا دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ یہ میں نے دونوں طیار کر لیا ہیں تو کیسا لگا آپ کو میرا اس ساکس کا دیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں آنگی پر اسے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تینک یو